بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ ایک گھٹن کے محول میں جہاں بات نہیں کر سکتے جہاں آپ کو ہر وقت خوف آتا ہے در لگتا ہے جہاں پہ حکومت یہ کہہ رہی ہو کہ وہ سوشل میڈیا کی اوپر پابندی بھی لگا سکتی ہے اور لگا دے گی خاجہ آصف نے جو کہا ہے ایسے میں اگر کوئی ایسی امید کی کرن پیدا ہو یا ایسی بات ہو تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے کہ کم از کم کچھ تو اچھا ہوتا وہاں دکھائی دیے رہا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ آ پاکستان نے آج جو انہوں نے سماعت کی اس کا تحریری حکم نامہ جاری کیا ہے اس تحریری حکم نامے میں چونکہ آج ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ غیر معینہ مدت کے لیے اس میں اس کیس کو ڈلے کر دیا گیا ہے لیکن عدالت نے آج واضح انداز میں بتا دیا ہے کہ وہ مقدمے کی سماعت جو ہے وہ عید کے بعد ملتوی کرے گی لیکن حیران کن طور پہ کافی دنوں کے بعد کافی عرصے کے بعد عمران ریاض کا نام سپریم کورٹ سے آج سنا گیا چونکہ آج عدالت کے دوران بھی گفتگو ہوئی تھی اور وہاں پہ اٹرنی جنرل نے کہا تھا کہ حکومت کے اداروں کے پاس نہیں ہے عمران ریاض خان اور ہم پورا تعاون کریں گے ان کی بازیابی کو لے کے اور اس معاملے کو بھی عدالت نے آج تحریری حکم نامے کا حصہ بنا دیا اور کہا ہے کہ اٹرنی جنرل نے یقین دلایا ہے کہ وفاقی حکومت صحافی عمران ریاض کی بازیابی کے لیے تعاون کرے گی چلیں آپ ملیٹری کورٹ کے اوپر یا الیکشن کے اوپر پتہ نہیں کچھ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اگر آپ اسی بہانے اسی ذریعے اگر صرف اور صرف عمران ریاض کو ہی بازیاب کروالیں تو ہم آپ کو سلام پیش کریں گے اس سے زیادہ ہمارے لیے اور کوئی خوشی کی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اچھا ایک اور بات جو ہے جو درخواست گزار فیصل صدیقی ہے ان کے درخواست کے اوپر آج عدالت نے اٹرنی جنرل کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ لی اور انہوں نے آج عدالت میں تحریری طور پر جس کا آپ کہتا ہے دستخطوں کے ساتھ عدالت کے اندر انڈر ٹیکنگ یا جس کو بیان حلفی کہتے ہیں وہ دیا ہے اور عدالت نے اس انڈر ٹیکنگ کو باقاعدہ تحریری حکم نامے کا حصہ بنا دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب شہباز شریف کی حکومت اس چیز سے پیچھے نہیں ہ اب کیا ہے اس کے اندر بتایا گیا اس میں بتایا گیا ہے کہ زیر حراست ایک سو دو افراد میں سے کسی کو سزائے موت یا عمر قید نہیں دی جائے گی عمر قید سے مراد یہ ہے کہ کوئی طویل لمبی سزا ان افراد کو نہیں دی جائے گی اور بتایا گیا ہے کہ آرمی کی حراست میں ملزمان کا کیس کیس جو ہے وہ تفتیش کی سٹیج کے اوپر ہے اور ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا ٹرائل شروع ہونے سے پہلے تفتیش کی کاپیاں جو ہیں وہ ملزمان کے وکلہ کو فراہم کی جائیں گی یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے علاوہ جب بھی ٹرائل شروع کرنا ہوگا تو وفاقی حکومت جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھی آگاہ کرے گی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت نے آج کہا ہے کہ عدالت کے اندر وفاقی حکومت نے شہباز حکومت نے بتا دیا ہے کہ ان افراد کے خلاف کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے یا کوئی ایسی پروسیڈنگز نہیں ہونے جاری جس میں قید کی سزا بہت زیادہ ہو یا ان کو سخت سزائیں دینے والا اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو اپنی طرف سے عدالت کو یہ تاثر ان کو سافٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن چلیے عدالت نے ان کو پابند کر دیا ہے کہ ٹرائل نہیں ہو رہا ہے ٹرائل ہوگا آگاہ کیا جائے گا باقی معاملات ہیں عمران ریاض ہیں تو میرے خیال سے اس حد تک ہمیں یہ مان لینا چاہیے اب آپ اگر بہت زیادہ ڈیمانڈ کریں تو آپ کہیں گے چیف جسٹس نے کچھ نہیں کیا آپ کہیں گے عدالت نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے آپ یہ بات ٹھیک کر رہے ہوں گے تو میرے خیال سے یہ بھی ایک امید سے کم نہیں ہے یہ بھی ایک کم از کم حوصلہ تو مل رہا ہے کہ چلیے ایک کوشش تو ہوئی ہے ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی وہ چیز تو نظر آئی ہے اور یہ اٹرنی جنلل نے کیونکہ یقین دہانی کرائی ہے سزائے موت اللمبی قید والی اور عدالت نے اس کو تحریری شکل میں آج حکم نامے کی صورت میں جاری کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ چند دنوں یا چند تھوڑے عرصے کے دوران خدا کرے کہ اس میں کچھ اور جو پوزیٹیو ڈیوی سیلپمنٹس ہیں وہ ہمیں نظر آئیں اب آتے ہیں اس پارت کے اوپر کے زمان پاک والے جو ہیں عمران خان آج بھی خطاب کر رہے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے سپیڈ تو پکڑ لی ہے اب وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑھا رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ عمران خان سے جو منسلک افراد ہیں ان کو مکمل اس وقت جو ہے وہ سبق سکھانے کی کوشش کی جاری ہے میں مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو آج ہی میں نے آپ کو منڈی بہاہدین سے خبر دیتی کہ منڈی بہاہدین کے ادر نظر گ گندل جو ہیں وہ تحریک انصاف سے لا تعلق ہو گیا منڈی بہاہدین سے ملحقہ ظلہ ہے گجرات کا وہاں پہ سلیم سرور جوڑا جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کو ہسپٹل سے جیسے اٹھایا گیا آج انہوں نے اس دن بھی کہا تھا کہ بھائی جو مرضی ہو جائے میں عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا اور انہوں نے عمران خان کو نہیں چھوڑا جس کے بعد ان کا ریسٹرینٹ ان کا پلازا ان کا کیشن کیری سٹور جو دیگر کاروبار ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے چلیے اس کو تو آپ نے سبق سکانہ ہی سکانہ ہے سینکڑوں لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں سینکڑوں لوگوں کے روزی رسک کو عید کا موقع ہے اس کو بند کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ انتقام میں ہوتے ہیں جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو کوئی آپ کو چیز نہیں اور اندازہ کیجئے ذرا وہ جو تجربہ کار تشریف لائے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں پاکستان میں بے روزگاری کے لحاظ سے دنیا بھر میں پاکستان کا جو نمبر آپ کو بتایا کونسا ہے چوبیسوہ نمبر ہو گیا ہے شاید ہماری معیشت پتہ نہیں چوبیسوہ نمبر کے اوپر ہے یا نہیں ہے ساڑھے چھے فیصد کی شرح بے روزگاری کے ساتھ دنیا بھر میں ہمارا نمبر جو ہے وہ چوبیس فیصد ہے ورلڈ آف سٹیٹسکس نے بے روزگاری کے جو آداد و شمار ہیں وہ جاری کر دیئے ہیں اور نائجیریا دنیا میں نمبر ٹاپ پہ ہے اور ساؤٹھ ایفریقہ نمبر ٹو پہ ہے دیگر کچھ ممالک ہیں تو ہم جو ہے وہ چوبیسوہ پوزشن کے اوپر ہیں اور آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے جنا جیو نیوز کیا لگا رہا ہے جیو میڈیا گروپ یہ بتا رہا ہے کہ نواز شریف لندن میں ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کے مطابق کے ملاقاتیں سیاسی سے زیادہ ایسی پسنیلٹیز ایسے مندوبین ایسے ایکسپرٹس کے ساتھ ہیں جو محصد کے اوپر اثر رسوع کرتے ہیں اور آئندہ چند سالوں کے اندر پاکستان کو اس کرائیسز میں سے نکال کے معاشی طور پر بہت پارفل ہے ان سے صرف ایک سوال پوچھا جانا چاہیے اور وہ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ چاہتے ہیں پاکستان نکلے ہم یہ ڈیزارو نہیں کرتے جس پوزیشن کے اندر رائٹ نو ہم ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس پہ لے کے کون آیا ہے چھائی فیصد کی شرعہ کے ساتھ گروہ کرتی ہوئی جو حکومت ہے وہ اس حوالے سے آج کی سٹیج کے اوپر پہنچ گئی ہے آپ اس کا بہت اچھے سے اندازہ لگاتے ہیں اور آپ دبائی کے اندر بیٹھ کے ان چیزوں کو تیع کر رہے ہیں اور خبریں کیا ہیں کہ جناب نگران سیٹ اپ جو ہے پہلے آپ نے محسن نکوی کو لگایا اب کوئی کہتا ہے جی محسن بیگ بھی مبینہ طور پہ دبائی میں ہیں کوئی کہتا ہے جناب کے نجم سیٹھی کو چونکہ کرکٹ بورٹ سے چھوٹی کروا دی گئی ہے تو ان کو اب وہاں پہ ایک اہم ذمہ داری جو ہے وہ دی جائے گی بلکل ٹھیک ہے اب ذمہ داریاں دیں ان سب کو نوازیں دوسری جانب جو تحریک انصاف اور ان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو رگڑا لگائیں عمران خان کے مطلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کو نیاب نے بلالیا ہے چار جرائی کو اس کے بعد ایک وہ ان کی جو ہمشیرہ عزمہ خان ہے ان کا ایک معاملہ ہے لئیہ میں وہ جو زمینوں والا ہے اس کے اوپر انٹی کرپشن پنجاب نے عمران خان کے ہمشیرہ ڈاکٹر عزمہ اور ان کے شوہر کو انٹی کرپشن کی جو انکواری ہے اس کے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا ہے اور اب ان کو پانچ جولائی تک جو ہے وہ وقت دیا گیا ہے جس کے بعد کہا گیا جی ان کے خلاف بہت سخت کا روائی جو ہے وہ ہوگی بالکل سخت کا روائی ہونی چاہیے سخت کا روائی صرف آج کل تحریک انصاف اور ان سے جو لوگ ہیں ادر وائز آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر شیری مزاری کو گرفتار کیا گیا تھا عدالت نے اس کے اوپر سوال اٹھایا تو اس وقت پہلے تو کہا گیا جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے بعد جب توہین عدالت کا معاملہ آیا تو آج جو آئی جی اسلامباد ہیں انہوں نے عدالت سے کہا اسلامباد ہائی کورٹ سے کہ وہ شیری مزاری گرفتاری کے معاملے کے اوپر شرمندہ ہیں اور شر عدالت والے معاملے کے اوپر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا بنتا ہے یا کیا صورتحال بنتی ہے لیکن بہرحال یہ ایک اہم میٹر ہے لیکن یہ کس کس کے اوپر گرفتاری کریں گے کس کس کے اوپر معافی مانگیں گے اس بات کا ہمیں اس بارے میں مکمل طور پر علم نہیں ہے لیکن پاکستان میں اب رائٹ نو یہی سیچویشن ہے اور اس سیچویشن کے اندر جو ہے وہ آپ کیا کر سکتے ہیں کیا جواب دے سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو کم سچ بولے اگر آپ کم سچ بول رہے ہیں تو آپ خاموش ہو جائیں کیونکہ فی الحال پاکستان کے اندر جو جان بچانا ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن موجودہ حالات کے اندر جو ہے وہ جان کیسے بچائی جائے سچ نہ بولیں تو ضمیر جو ہے وہ آپ کچھ شرمندہ کرتا ہے اور سچ بولیں تو حالات اس قسم کے اپنا بہت سا خیال لکھئے گا خدا حافظ